اسلام علیکم میں سپیشلی اپنے ڈیرہ غازی خان کے سخی سرور کے تمام لوگوں سے مخاطب ہونی ہوں سخی سرور کے لوگوں نے انتہائی زیادہ مجھے ووڑ دیا انتہائی عزت دیتے ہیں مجھے اور میں نے الیکشن سے پہلی بر الیکشن میں ان سے وعدہ کیا تھا کہ جب ہماری حکومت آئے گی تو انشاءاللہ آپ کیلئے اور سپیشلی سخی سرور کے دربار کے لئے میں ضرور اپنی کوشش کروں گی کیونکہ صرف میں ہی نہیں بہت سارے لاکھوں جو لوگ ہیں جو ظاہرین ہیں وہ سخی سرور کے دربار سے انصیت رکھتے ہیں محبت رکھتے ہیں اور ہر وقت ہر دفعہ ہر سال جب سخی سرور کا ملہ آتا ہے تو تین مہینے وہ آتے ہیں اور اپنی محبت کرتے ہیں یا پیچادر چڑھاتے ہیں اور پھر اس کی وجہ سے ہمارے جو ڈیرہ غازی خان سپیشلی سخی سرور کی جو پوری دو یوسیز ہیں وہاں پہ کاروبار زندگی چل پڑتا ہے مارکٹ بن جاتی ہے لوگوں کی مہمانوازیں بھی ہوتی ہیں اور کاروبار ہوتا ہے روزی روٹی کا طریقہ بھی یہی ہے ہمارے سخی سرور کے لوگوں کا وسیلہ ہے ان کے لئے بلکہ بلکہ جو بھی دربار ہیں میں ان سب کی اس لیے عزت کرتی ہوں کہ دیکھیں کوئی نہ کوئی تو اللہ کا کرم ہوگا نا وہاں پہ کہ ہزاروں لوگ دن میں اور لاکھوں لوگ مہینے کے اندر اور پر سالوں میں وہاں پہ لوگ آتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے وسیلے کا ذریعہ بناتا ہے روزی روٹی کا لوگ وہاں سے کھانا بھی کھاتے ہیں سب سے بڑی بات یہ کہ میں نے وہاں سے سپیشلی ایک کروڑ کا فنڈ میں نے ان سے منظور کروایا میں نے بڑی ریکویسٹ کی میں نے پرائیم انسل صاحب سے بھی کہا اور میں نے سی ایم صاحب سے بھی کہا اور مجھے انتہائی خوشی ہے کہ ایک کروڑ کا وہ کام اب جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے اس ایک کروڑ میں سپیشلی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پنتالیس لاکھ کا ٹربائن لگ رہا ہے جو کہ ایک ہمیشہ سے ہمارے ڈیرہ غازی خان کا مسئلہ ہے اور سپیشلی سخی سرور دربار کا کہ وہاں پہ جب ظاہرین آتے ہیں پانی کا بہت بڑا عشق ہے تو انشاءاللہ پنتالیس لاکھ میں آپ کی ٹربائن وہاں پہ لگ رہی ہے مستقیل طور پر جو ہے وہ پانی کا مسئلہ انشاءاللہ اس دفعہ حال ہو جائے گا باقی جو پیسے بچ رہے ہیں اس میں جو وہاں پہ ظاہرین کیلئے کمرے بنائے گئے تھے وہ گھوست ہو گئے تھے وہ کھنڈر تھے وہاں پہ نہ بجلی نہ پانی نہ کھیڑکیاں نہ دیواریں نہ پنکھیں ان کی بلکل کنسٹرکشن جو ہے وہ کھنڈرات میں وہ بدل چکی تھی تو اس کی دربار کی تضیونہ رائش پہ ایکسٹینشن پہ ہم اس کو لگا رہے ہیں تاکہ انشاءاللہ جب اس دفعہ ظاہرین آئیں گے تو ان کو پانی کی سہلت بھی ہوگی ان کو جو فسیلیٹی چاہیے کہ انہوں نے وہاں پہ کمروں میں سٹیک کرنا ہے ان کو وہ کمرے بھی ٹھیک حالت میں ملیں گے اور انشاءاللہ ان کی حضرت سخی سرور کے دربار سے محبت میں جو ایک رخنا آتا تھا کمی آتی تھی وہ انشاءاللہ ہم تمام جو ہے وہ آپ کو اس دفعہ فسیلیٹیٹ کریں گے اور آپ کو فرق صاف نظر آئے گا اور میں نے ویسے بھی آپ سے وعدہ کیا تھا اپنی سخی سرور کے لوگوں سے کہ میں انشاءاللہ ریلیجس ٹوریزم کو پروموٹ کروں گی تو یہ ابھی ان کا پہلا سٹیپ ہے دعاوں میں ضرورت یاد رکھیں شکریہ